اسلام تارکت صفحہ نمبر ہے ایک سو باون نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہو قولی انسانی کردار قرآن کی صورت نمبر چودہ میں ارشاد ہوا ہے یعنی صورت ابراہیم میں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کس طرح مثال بیان فرمائی خدا نے کلمہ طیبہ کی وہ ایک پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑ زمین میں جمی ہوئی ہے اور جس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں وہ ہر وقت پر اپنا پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے اور خدا لوگوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں سورت ابراہیم آیت چوبیس اور پچیس پھلدار درختوں کا یہ اصول ہے کہ وہ اپنے موسم پر اپنا پھل دیتے ہیں یعنی سال میں جب وقت آتا ہے تو وہ پھل کے لیے تیار ہوتے ہیں موسم آتے ہی ایسے درختوں میں پھول لکلتے ہیں جو بہت جلد پھل کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اگر آپ آج کل اپنے گارڈن میں نکل کر دیکھیں یا باہر جنگل میں جائیں تو مختلف درخت جہاں وہ پھل پھول رہے ہیں اور انشاءاللہ چاندھی ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان پر پھل بھی آ چکے ہوں گے وقت پر اپنا پھل دینا یہ درخت کی صفت ہے یعنی اچھا درخت کی یہ خوبی ہے کہ جب اس کا وقت آتا ہے پھل دینے کا تو وہ پھل دیتا ہے یہی صفت انسان سے بھی مطلوب ہے جو واقعہ درخت میں پھل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے وہی واقعہ انسان کی زندگی میں اخلاقی رویے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے گویا ایک اگر مادی پھل ہے تو دوسرا اخلاقی پھل پہلا واقعہ تبیہ قانون کی تحت پیش آتا ہے یعنی نیچرل لا کے تحت اور دوسرا واقعہ خود انسان کے اپنے شعوری فیصلے کے تحت کہ انسان اگر اچھا بننا چاہے دو انسان سے یہ مطلوب ہے کہ لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے ہر موقع پر اپنے قول اور عمل سے وہ اسی روش کا اظہار کرے جس کی توقع انسان ہونے کی حیثیت سے اس سے کی گئی ہے یعنی انسان سے کیا مطالبہ ہے کہ جب وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرے تو ہر موقع پر اپنے قول اور فیل سے وہی کرے جو اس کو کرنا چاہیے جو ایک انسان سے یا ایک اچھے انسان سے جس کی توقع کی جاتی ہے جو اس سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کسی معاملہ میں اس کو اپنا بیان دینا ہو تو وہ وہی کہے جو انصاف کا تقاضہ ہو وہ کسی حال میں بے انصافی کی بات اپنی زبان سے نہ نکالے اگر کسی کی طرف سے کوئی اشتعال انگیز بات پیش آئے یعنی غصہ دلانے والی تو وہ اس کے مقابلہ میں تحمل کا انداز اختیار کرے کیونکہ تحمل کے خلاف روش انسان کی انسانیت کے مطابق نہیں یعنی ایک دم فلیر اپ ہو جانا غصے میں آ جانا اور انتہائی اقتام اٹھانے پر سوچنے لگنا یہ سب چیزیں انسان کو زیبا نہیں دیتی اس کا یہی انداز عملی معاملات میں بھی ہو وہ جب بھی لوگوں کے درمیان کوئی عمل کرے تو پہلے یہ سوچ لے کہ اس کا یہ عمل اس کے انسان ہونے کی حیثیت کے مطابق ہے یا اس کے مطابق نہیں یعنی جب وہ کوئی بات کرنے لگے جب کوئی معاملہ کرنے لگے تو ضرور یہ سوچیں کہ جو کچھ وہ کرنے جا رہا ہے کیا واقعی یہی انسانیت کا تقاضہ ہے اسے ایسا ہی کرنا چاہیے یہی اس کے مناسبحال ہے وہ جب ایک راستے پر چلے تو وہ دوسروں کو بھی راستہ دے رہا ہو وہ جب دوسروں کے ساتھ لین دین کرے تو اس کا لین دین این وہی ہو جس کی امید اس سے انسان ہونے کی بنا پر کی گئی تھی تو یہاں ایک بڑی اہم بات سمجھ آتی اگر آپ اصل مثال میں غور کریں کہ اچھا درخت جو ہے وقت آنے پر اپنا پھل دیتا ہے اور جو بہترین درخت ہوتے ہیں وہ ہر آن اپنے پھل دیتے ہیں اس میں وہ بریک نہیں کرتے آپ دیکھیں کہ درخت پھل دینے کے قابل کب ہوتا ہے جب وہ زمین سے اپنی غزہ لے چکا ہوتا ہے جب وہ فضاء سے اپنی غزہ لے چکا ہوتا ہے جب پوری طرح مچور ہو جاتا ہے وہ مادی غزہ لیتا ہے اور مادی پھل دیتا ہے ہم سب لوگ جو قرآن پڑھنے والے ہیں ہم سے کس رویے کی توقع کی جا سکتی ہم مختلف ذرائع سے علم حاصل کرتے رہتے ہیں مختلف استادوں سے سیکھتے ہیں مختلف طریقے سے ہم اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں تو پھر ہم سے بھی کیا توقع کی جانی چاہیے ہم سے بھی یہ توقع ہونی چاہیے کہ ہم بھی پھر جب ساری غزہ لے چکے تو دوسروں کو بھی دیں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے اندر سے بھی ایسے پھل آئیں جو دوسروں کی زندگیوں کو فائدہ پہنچائیں ان کے لیے صحت کا ساوان بنیں غزہ اور طاقت کا ساوان بنیں اگر کوئی شخص علم حاصل کرتا رہتا ہے اور سارا صرف اپنے ہی اندر رکھتا ہے اور اسے دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کرتا اور خصوصا جب ضرورت پیش آئے کسی کو اس وقت اس کے کام نہیں آتا تو ایسا شخص دراصل بہت خود غرص شخص ہے اور فطرت کی خلاف عمل کر رہا ہے اور جو شخص کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتا خود اس کو بھی فائدہ نہیں پہنچتا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے اور واقعی ہم مختلف ذرائع سے جو فائدہ حاصل کریں پھر اس سے بڑھ کر آگے دوسروں کو پہنچانے والے بنیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائیں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشد واللہ الہ الا انت نستغبرک و نتوب الیک